اپسوڈ سوئر بڑی بھیانہ غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں بہت سے لوگوں کو یہ توقع ہوتی ہے کہ یہ دین جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے تو اسے انسانی زندگی میں انسانی مزاج اس کی فطری صلاحیتوں و قوتوں اور مادی حالات کا کوئی بھی لحاظ کیے بغیر ہر مرحلے اور ہر ماحول میں ازباب سے بلند ہو کر موجزانہ اور ساہرانہ طور پر اثر انداز ہونا چاہیے لیکن جب وہ ایسا نہیں پاتے بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ محدود انسانی طاقت اور انسانی زندگی کے مادی حالات ساتھ ساتھ کام کرتے ہیں اور کبھی اثر پذیر ہونے کے ساتھ اپنا ایسا اثر بھی ڈال دیتے ہیں جو اس دین کی رخ کے برحق سوتا ہے تو لوگوں کے اندر کا نقص و کمزوری اور ان کے قاہشات ان پر غالب آ جاتے ہیں اور وہ اس دین کے مقصد کو لبیک کہنے اور اس کے ہمراہ چلنے سے کترانے لگتے ہیں انہیں غیر متوقع مایوسی ہو جاتی ہے یہ زندگی کے بارے میں دینی طریقہ کار و نظام کی سنجیدگی و واقفیت پر سے ان کا اعتماد متزلزل ہو جاتا ہے اور یا پھر مطلخاً دین ہی ان کی نظروں میں مشکوک ہو جاتا ہے یہ ساری غلطیاں ایک بنیادی غلطی کی پیداوار ہیں اور وہ ہے اس دین کے مزاج و طریقہ کار کا ادم ادراک یا اس نگاہوں سے اوجھل کر دینا اسلام الہی نظام حیات ہے انسانی زندگی میں اس کے عمل و دقل اور نفاس کی تکمیل ہر ماحول میں انسانی طاقت اور اس کے مادی حالات کے حدود کے اندر خود انسانی جدو جہد سے ہوتی ہے پھر یہ عمل دقل اسی وقت شروع ہو جاتا ہے جب انسان اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیتا ہے اور اس کی حد وہاں تک جاتی ہے جہاں تک انسان اپنی طاقت اور صلاحیت صرف کر سکتا ہے اس نظام کی بنیادی خصوصیت و امتیاز یہ ہے کہ وہ کسی بھی موڑ پر انسانی فطرت اور طاقت اور صلاحیت کی حدوں اور مادی حالات سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہوتا ساتھ ہی جیسا کہ متعدد مواقع پر عملاً ثابت ہو چکا ہے اور سنجید ایک کوشش کے ساتھ ہر وقت جس کے حصول کا امکان روشن ہے یہ نظام انسان کو اتمنان و راحت اور اعتدال و سکون کی اس منزل تک پہنچاتا ہے جہاں تک کسی بھی قدساق کا انسانی طریقے کار سے پہنچنا ناممکن ہے لیکن جیسا کہ ہم عرض کر چکے ہیں غلط فہمی دین کے مزاج کو نہ سمجھنے اور ایسے موجزات و کرامات کے توقع کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے جو مادی عوامل اور محدود انسانی طاقت کا کوئی لحاظ کیے بغیر انسان کی فطرت ہی کو بدل کر رکھ دیں اسی حقیقت کے عدم ادراک یا اسے فراموش کر دینے کے نتیجے میں دماغوں میں ترہ ترہ کے سوالات و شبہات پیدا ہوتی ہیں مثلاً کیا یہ دین اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ نہیں ہے کیا اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت نہیں رکھتا اگر جواب ازباق میں ہے تو پھر یہ دین محدود انسانی طاقت کے حدود میں رہ کر ہی کیوں اثر انداز ہوتا ہے انسانی زوف سے اس کے رتائج کیوں متاثر ہوتے ہیں بلکہ یہ دین سرے سے انسانی جد جہد کا محتاج ہی کیوں ہے پھر اسے ہمیشہ غلبہ کیوں حاصل نہیں ہوتا اس کے متوین اس کے ماننے والے ہمیشہ غالب کیوں نہیں رہتے کبھی کبھی اس کے صاف و شفاف تصویر پر انسانی زوف و شہبات اور مادی حالات کی گرد کیوں پڑ جاتی ہے کبھی اہل حق پر اہل باطل کیوں غالب آ جاتے ہیں یہ سارے سوالات و شبہات اس نام کے مزاج کو نہ سمجھنے یا اسے فراموش کر دینے کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس دین کے ذریعے سے یا اور کسی طریقے سے انسانی فطرت کو بدل دینے کی پوری قوت رکھتا ہے لیکن کسی حکمت کی بنا پر اس نے انسان کو اسی فطرت پر پیدا کرنا چاہا اور ہدایت رغبت و کوشش کی بنا پر ہی دینی چاہی واللزین جاہدو فینالنہ بینہم سبولنا اور جن لوگوں نے ہمارے لئے کوشش کی ہم ان کو ضرور اپنے راستے ضرور دکھائیں گے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسانی فطرت ہمیشہ سرگرمے کار رہے کبھی موتل و منجمد نہ ہونے پائے وَنَفْسِمْ وَمَا سُوَّاہَا فَعَلْهَمَاہَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاہَا قَدْ اَفْلَهَا مَنْ زَكَّاہَا وَقَدْ قَابَا مَنْ دَسَّاہَا اور انسان کی قسم اور اس کی جس نے اس کے آزا کو برابر کیا پھر اس کو بدکاری سے بچنے اور پریزگاری کی سمجھ دی کہ جس نے اپنے نفس یعنی روح کو پاک رکھا وہ مراد کو پہنچا اور جس نے سے قاک میں ملایا وہ قصارے میں رہا وہ چاہتا ہے کہ انسانی زندگی میں الہی نظام خود انسانی جدوجہد کے ذریعے اور انسانی طاقت کی حدود کے اندر برپا رہے اِنَّ اللَّهَ لَا يُقَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُقَيِّرُ مَا بِأَنفُسِهِمْ قُدا کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنے آپ کو نہ بدل لے اگر خدا لوگوں کو ایک دوسرے پر چڑھائی اور حملہ کرنے سے نہ ہٹاتا رہتا تو روح زمین کی حالت تباہ ہو جاتی اس کی مرضی یہی ہے کہ انسان اپنی جدوجہد و کوشش اس راہ میں پیش آنے والی ابتلاو آزمائش پر صبر اور اپنے نفس و ماحول سے برائی و فساد دور کرنے کی جتنی کوششیں کرتا ہے اسی کے مطابق وہ اس راہ میں آگے بڑھ سکے کیا لوگ یہ قیال کیے ہوئے ہیں کہ صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے چھوڑ دی جائیں گے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی اور جو لوگ ان سے پہلے ہو چکے ہیں ہم نے ان کو بھی آزمایا تھا اور ان کو بھی آزمائیں گے سو قدا ان کو ضرور معلوم کرے گا جو اپنے ایمان میں سچے ہیں اور ان کو بھی جو جھوٹے ہیں اللہ کی کسی مقلوح کو یہ سوال کرنے کا حق نہیں ہے کہ اس نے ایسا کیوں چاہا کیوں اس پوری کائنات کے پورے نظام اور اس کے تقاضوں کے بارے میں مقلوح کو نہ علم ہے نہ اس کا امکان ہی ہے یہ سوال نہ کوئی پکتہ صاحب ایمان کر سکتا ہے نہ پکتہ ملہد مومن اس لیے یہ سوال نہیں اٹھائے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی صفات اور انسانی مزاج کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ہمہ گیر معلومات سے اچھی طرح واقف ہے اور ملہد اس لیے سوال نہیں کر سکتا کہ وہ سرے سے اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا اللہ تعالیٰ کو تسلیم کرے تو ساتھ ہی وہ یہ بھی مان لے گا کہ اللہ تعالیٰ کی شان اور اس کی علویت کا تقاضہ ہے اور یہ کہ وہ جو کچھ کرتا ہے اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جا سکتا جبکہ دوسروں سے پوچھا جائے گا کیونکہ وہ تنہا اپنے کام کا پورا علم اور اس پر پوری خدرت رکھتا ہے یہ سوال صرف ایسا شخص کر سکتا ہے جو نہ پکتہ مومن ہو اور نہ پکتہ ملہد بلکہ قرافاتی اور غیر سنجیدہ ہو اور ایسی صورت میں اس کے سوال پر غور کی ضرورت ہی نہیں البتہ اگر کوئی ایسا شخص سے سوال کرے جو علویت اور اس کے قصائص سے آگاہ نہ ہو تو اسے بجائے سوال کا براہ راست جواب دینے کے علویت اور اس کے قصائص سے آگاہ کرنے کی ضرورت ہوگی اب اگر وہ اسے مان لیتا ہے تو مومن ہو جائے گا اور انکار کرتا ہے تو ملہد اس طرح یہ سوال پیدا ہی نہیں ہوتا نہ کسی مقلوق کو یہ دریافت کرنے کا حق ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کو موجودہ فطرت پر کیوں پیدا کیا پھر اس فطرت کو ہمیشہ سرگرمکار کیوں رکھنا چاہا اس نے انسانی زندگی میں الہی نظام کو برپا کرنے کے لیے انسانی طاقت کے حدود اور مادی حالات کے دائرے میں رہ کر انسانی جدجہد کے ساتھ مشروط کیوں کیا اس نے اس مقصد کے حصول کے لیے کوئی موجزاتی طریقہ اور موہم و نامعلوم ذرائع کیوں پسند نہیں کیے ہر مقلوق کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان حقائق اور انسانی زندگی میں ان کے اثرات کا ادراک کرے پھر ان کی روشنی میں تاریخ کے واقعات کا تجزیہ کرے اس سے ایک طرف ان حقائق کی تاریخی اہمیت کا پتا چلے گا دوسری طرف اس تسلسل کا سامنا کرنے اور اللہ تعالی کی حکمت و قدرت کے مطابق زندگی گزارنے کا صدیقہ معلوم ہوگا اور اس طرح ان دونوں میں صحیح انتزاج پیدا ہوگا یہ الہی نظام جس کی مکمل ترین نمائندگی اسلام کرتا ہے اور جسے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبوس ہوئے دنیا میں اس کا نفاظ محض اللہ تعالی کے یہاں سے نازل ہونے اور اس کے لفظ کن سے پول نہیں ہو سکتا نہ محض لوگوں تک اسے پہنچا دینے اور اس کی اشاعت کردینے سے ہی اس کا نفاظ ممکن ہے اور نہ ہی اس کے نفاظ کے لیے نظام افلاق و قواقب کی طرح اللہ تعالی اپنے حکم سے مطلقا کام لیتا ہے بلکہ اس کا نفاظ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ ایک ایسا انسانی گروہ جو اس پر مکمل ایمان و استقامت رکھتا ہو اس کام کا بیڑا اٹھائے اور دوسروں کی زندگی اور دلوں میں سے جاگوزیں کرنے کے لیے اپنی طاقت بھر کوشش اور ہر ممکن جد جہد کرے دلوں کے اندر موجود انسانی ہوا و حوص اور کمزوری سے جن کرے اور ان لوگوں کے قلاب جد جہد کرے جن کی حوص اور زوف نے انہیں ہدایت قبول کرنے سے روک دیا ہو ان سارے مراحل کے بعد بھی الہی نظام کا نفاظ انسانی پترت کی طاقت و صلاحیت اور مادی وسائل و حالات کے مطابقی ہوگا اور مومن گروہ کبھی قد اپنے نفوس اور دوسرے لوگوں کے دلوں پر غالب آئے گا اور کبھی اسے شکست کا سام نہ کرنا پڑے گا اس شکست میں جہاں جد جہد کی کمی اور مناسب حال و وسائل اختیار کرنے میں نقص کا دقل ہوگا وہیں سب سے زیادہ دقل اس بات کا ہوگا کہ قد وہ گروہ اس نظام کی کتنی صحیح نمائندگی کرتا ہے اور اسے قد اپنی زندگی میں کس قدر منطبق کرتا ہے یہی اس دین کا مزاج اور اس کا طریق کار ہے اور یہی اس کی حرکت و تاثیر کا طریقہ و ذریعہ بھی ہے اسی حقیقت سے اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو ان آیات میں آگہ کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جتک کہ وہ اپنے آپ کو نہ بدلنے اگر خدا لوگوں کو ایک دوسرے پر چڑھائی اور حملہ کرنے سے نہ خٹاتا رہتا تو روح زمین کی حالت تباہ ہو جاتی اور جن لوگوں نے ہمارے لئے کوشش کی ہم ان کو ضرور اپنے راستے دکھائیں گے اسی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے مومن گروہ کو غزوِ احد میں بتایا جب غزوِ کے ایک مرحلے میں مومنین کے دلوں میں اس دین کی حقیقت کی رمائندگی ذرا مان پڑ گئی اور وہ ضرورتِ حال کے مطابق وسائل و ذرائع اختیار کرنے سے قاسر رہے اور جب وہ اس بنیادی حقیقت سے غافل ہو گئے اور یہ سمجھ بیٹھے کہ مومن ہونے کے ناتے ان کی پتہ پتہ یقینی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا جب تم پر مسئبت نازل ہوئی حالانکہ اس سے دو چند مسئبت تمہارے ہاتھ سے ان پر پڑ چکی ہے تو تم چلا اور ٹھیر کہ آفت کہاں سے آ پڑی کہہ دو کہ یہ تمہاری ہی شامتِ آمال ہے اور قدا نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اس وقت جبکہ تم کافروں کو اس کے حکم سے قتل کر رہے تھے یہاں تک کہ جو تم چاہتے تھے قدا نے تم کو دکھا دیا اس کے بعد تم نے حمد ہار دی اور حکم میں چھگڑا کرنے لگے اور اس کی نافرمانی کی بعض تو تم میں سے دنیا کے قاستگار تھے اور بعض آخرت کے طالب اس وقت قدا نے تم کو ان سے پھیر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے اور مومنین نے غزرِ اہد میں اس حقیقت کو محض بات چیت اور ڈانٹ پھکار ہی کے ذریعے نہیں جانا بلکہ سخت مسائب اور گراں بہاں کون کی قیمت ادا کر کے جانا پتاہ کے بعد شکست کا مو دیکھنا پڑا فائدے کے بعد نقصان سے دوچاہ ہونا پڑا اور ایسا زقم کھانا پڑا جس کا بھرنا آسان نہیں سید الشہدہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہو اور کتنے ہی جلیل القدر صحابہ شہید ہو گئے اور پھر ان سے زیادہ اور مسلمانوں کے لئے جانگسل وہ دلدوز واقعہ یہ پیش آیا کہ خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مجروح ہو گئے آپ کروئے انبر زقمی ہو گیا اور آپ کے اگلے چار دندان مبارک شہید ہو گئے اور آپ اس گڑے میں جا گرے جسے اقریش مکہ کے حلیف ابو عمر فاسق نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لئے خدا تھا مشرقین نے آپ پر حملہ کرنے کی کوشش کی آپ کے پاس اس وقت چند ہی صحابہ تھے جو یہ کے بعد دیگر آپ پر پروانے وار نصار ہوتے رہے حضرت عبود جانہ رضی اللہ عنہ نے تو مشرقین کے تیروں سے بچانے کے لئے آپ کو اس طرح ڈھک لیا کہ ان کی پشت پر تیر آ کر لگتے رہے اور وہ اپنی جگہ سے ہلے بھی نہیں یہاں تک کہ مومنین شکست و سراسیمگی کے عالم میں آپ کے پاس جمع ہو گئے اور اس طرح انہیں اس طلق حقیقت کا کڑوا گھونٹ پینا پڑا انسانی طاقت کی حدود میں انسانی جد جہد کے ساتھ الہی نظام کے نفاس کو مقصوص کرنے کی بہت بڑی مسلحت یہ ہے کہ اس سے انسانی نفوظ اور انسانی زندگی کی اصلاح ہوتی ہے اور اس مسلحت کی حقیقت انسانی زندگی کے تجربات پر نظر ڈالنے سے بقو بھی واضح ہو جاتی ہے کسی قلب میں ایمان کی حقیقت اس وقت تک پوری طرح جاگزن نہیں ہوتی یہاں تک کہ وہ اس ایمان کے سلسلے میں لوگوں کے ساتھ جد جہد اور کوشش نہ کرے دل سے ان کی جاہلیت اور غلط کاموں کو ناپسند کرے اور انہیں حق و اسلام کی طرف لانے کا عظم کرے زبان سے ان غلط کاموں کی تردید اور حق کا اصواد اور اس کی تبلیغ و تشریح کرے ہاتھ سے راہ ہدایت میں حائل ہونے والی باغیانہ و سرکش قوتوں کے قلاف مجاہدہ کرے اور پھر اس راہ میں اگر ابتلاع و آزمائش کا سامنا کرنا پڑے تو ان پر صبر و استقامت کا ثبوت دے کامیابی اور ناکامی دونوں صورتوں میں صبر و استقلال سے کام لے اور ایمان پر ثابت قدم رہے اسی قلب میں ایمان کی حقیقت جد جہد کے بغیر پوری طرح اس لیے جاگزی نہیں ہو سکتی کہ اس جد جہد کے دوران خود اپنے نفس کے قلاف پر مجاہدہ ہوتا ہے اور ایمان میں ایسی وسط و کشاد کی پیدا ہوتی ہے جو کہیں قاموشی اور سکون کے ساتھ بیٹھے رہنے سے نہیں پیدا ہو سکتی لوگوں کے تعلق سے ایسے حقائق اس پر منکشف ہوں گے جو کسی اور طریقے سے کبھی بھی منکشف نہیں ہو سکتے اور انسان اپنے نفس و احساسات اپنے تصورات و افکار اپنی آدات و مزاج اور اپنے شعور و جذبات کے لحاظ سے ایسے مقام تک پہنچ جاتا ہے جہاں اس دشوار گزار اور سخت مشکل تجربے کے بغیر پہنچنا ناممکن ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے اس قول میں بھی اسی کا اشارہ کیا ہے اور اگر خدا لوگوں کو ایک دوسرے پر چڑھائی اور حملہ کرنے سے نہ ہٹاتا رہتا تو روئے زمین کی حالت تباہ ہو جاتی جمود سے دلوں میں قرابی پیدا ہوتی ہے روح پراغندہ ہوتی ہے ہمت و حوصلہ پست ہوتا ہے اور انسان سروت و تائیش کی چکر میں پڑھ جاتا ہے اور اس طرح پوری زندگی ہی پراغندگی کا شکار ہو جاتی ہے یا پھر جمود کے بجائے انسانی نقل و حرکت صرف شہوات کے میدان تک محدود ہو کر رہ جاتی ہے جیسا کہ دولت و سروت اور کشحالی کے بعد اقوام عالم کے ساتھ پیش آتا رہا ہے اس طرح یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ وہ فطرت جس پر اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا ہے اس کی بھلائی انسانی زندگی میں الہی نظام کو انسانی طاقت کی خدود میں رہ کر اور انسانی جد جہد کے طریقے سے نافذ کرنے کی جد جہدی میں پوشیدہ ہے پھر اس مجاہدے اور اس کے ساتھ آنے والے ابتلاع و آزمائش کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے دلوں کی صفائی کے ساتھ ساتھ اپنی صفوں کی تطہیر بھی ہوتی رہتی ہے اور ناکارہ و پست حمت اور کمزور دل و دماغ کے افراد کے ساتھ مکار ریاکار اور منافق افراد خود بخود چھٹے چلے جاتے ہیں غزوِ اہد کے بعد مسلمانوں کے سوال کے جواب میں کہ یہ چاہ اور کیوں کر ہو گیا اللہ تعالی نے یہی حقیقت ذہن نشین کرانی چاہی آپ کہہ دیجئے کہ صبح تمہاری اپنی ذات سے ہوا ہے اور جو مسئبت تم پر دونوں جماعتوں کے مقابلے کے دن واقع ہوئی سو قدا کے حکم سے اور یہ مقصد تھا کہ قدا مومنوں کو اچھی طرح معلوم کر لے اور منافقوں کو بھی معلوم کر لے لوگوں جب تک قدا ناپاک کو پاک سے الگ نہ کر دے گا مومنوں کو اس حال میں جس میں تم ہو ہرگز نہیں رہنے دے گا اور اس سے یہ بھی مقصود تھا کہ قدا ایمان والوں کو متمیز کر دے اور تم میں سے گوہ بنائے اور قدا بے انصافوں کو پسند نہیں کرتا اور یہ بھی مقصود تھا کہ قدا ایمان والوں کو قالص بنا دے اور کافروں کو نابود کر دے ان آیتوں کا مقصد یہی ہے کہ اہل ایمان کو یہ احساس بقو بھی دلایا جائے کہ ان کی شکست کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے غزوے کے مختلف مراحل میں ایمان کی حقیقت کے مکمل شعور اور کامل نمائندگی میں قدا ہی برتی اس طرح اس شکست کا انجام قدا کے فضل سے اہل ایمان کے حق ہی میں ہوا اور اس کے نتائج کو ان کی تعلیم و تربیت اور ان کی صفوں کی تطہیر کا ذریعہ بنایا گیا اور نتیجے کے طور پر یہ شکست اہل ایمان کے لیے قیر ہی ثابت ہوئی اسلام کے مزاج و تریخ کار کے بارے میں یہاں ایک اور بات کی وضاحت ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ اس الہی نظام کے نفاظ کا دار و مدار مختلط ماحول اور مراحل میں انسانی طاقت اور ماددی حالات کے مطابق خود انسانی جد جہد پر ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ انسان اسی کو سب کچھ سمجھ لے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت و تدبیر اور اس کی مدد و توفیق کو یکسر فراموش و نظرانداز کر دے کیونکہ اس طرح کا تصور اصولی طور پر اسلامی نظریہ کے مزاج ہی کے قلاف ہے اس کا ذکر پہلے آ چکا ہے کہ ہدایت کے لیے جد جہد کرنے والے کی مدد اللہ تعالیٰ کس طرح کرتا ہے اور جن لوگوں نے ہمارے لئے کوشش کی ہم ان کو ضرور اپنے راستے دکھا دیں گے اور یہ کہ جب لوگ اپنے حالات کو بدلتے ہیں تو وہ کس طرح ان کے مجموعی حال کو بدل دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس وقت کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ اپنے آپ کو نہ بدل لیں ان دونوں آیتوں سے انسانی جد جہد اور اللہ تعالیٰ کی مدد و توفیق کے مابین رب تو تعلق واضح ہو جاتا ہے اور انہی دونوں کے اکھٹا ہونے کے بعد انسان قیر و ہدایت اور صلاح و فلاح سے بہرہ اندوز ہوتا ہے آخری طور پر الہی ارادہ ہی اثر انتاز ہوتا ہے اور اس کے بغیر انسان خود سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا لیکن یہ ارادہ الہی اسی کے لیے موئین و مددگار ثابت ہوتا ہے جب اس کے طریقے سے واقف و آگاہ اس کی مدد کا خواستگار اور رضا الہی کے حصول کے لیے اسی کی راہ میں جد جہد کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش میں پورے اترنے والوں کے لیے سرق روئی اور بھلائی مقدر کر رکھی ہے یہی وہ حقیقت ہے جسے غضو عہد کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ذہن نشین کرانا چاہا کہ فتح و شکست خود ان کے عامال کنتیجہ ہوتی ہے پھر اللہ تعالیٰ اس آزمائش میں پنہا حکمت کا انکشاف کرتا ہے اور خدا نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اس وقت جبکہ تم کافروں کو اس کے حکم سے قتل کر رہے تھے یہاں تک کہ جو تم چاہتے تھے خدا نے تم کو دکھا دیا اس کے بعد تم نے حمد ہار دی اور حکم میں جھگڑا کرنے لگے اور اس کی نافرمانی کی بعض تو تم میں سے دنیا کے قاستگار تھے اور بعض آخرت کے طالب اس وقت خدا نے تم کو ان سے پھیر دیا تا کہ تمہاری آزمائش کرے پھر اپنی سنت و مشیعت کا ذکر کرتا ہے اگر تمہیں زقم لگا ہے تو ان لوگوں کو بھی ایسا زقم لگ چکا ہے اور یہ دن ہے کہ ہم ان کو لوگوں میں بدلتے رہتے ہیں اور اس سے یہ بھی مقصود تھا کہ قدا ایمان والوں کو متمیز کر دے اور تم میں سے گوخ بنائے اور قدا بے انصافوں کو پسند نہیں کرتا اور یہ بھی مقصود تھا کہ قدا ایمان والوں کو خالص بنا دے اور کافروں کو نابود کر دے اس طرح یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ واقعات کے اسباب کے پیچھے آخری فیصلہ کن طاقت مشیعت و قدرتِ الہی ہی ہے اور یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہی اس کی شان ہے یہی ایمان کی حقیقتِ عزمہ ہے جس کی تکمیل دل میں سے جمائے اور اس پر مکمل اتمنان کے بغیر نہیں ہو سکتی اور یہ تکمیل اس دین کے مزاج اور اس کے طریقے کار کی بنا پر لازمی ہے آؤ اہدے کچھ انسانوں پر چمیں توحید لیے ہاتھ پہ ڈالے ہاتھ بڑھو تم اللہ کی توحید لیے عشق و ایمان کی قوت اور پیغامیں امید لیے موسیقی 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 موسیقی